صحیح بخاری اور مسلم کی روائے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا آگے نمروز سے اللہ نے بچا جا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کرنے کے اجازت دیا ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے عراق سے نکلے اور فلسطین جانا چاہتے تھے راستے میں مشر کی بادر پڑتی تھی مشر کو قراس کرنے کے بعد ہی فلسطین میں داخل ہو سکتے تھے ابراہیم خلیل اللہ اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام کو لے کر کے گدر رہے تھے تو اس وقت کا جو مشر کا بادشاہ تھا فیرون مشر کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا لقب ہوتا تھا فیرون تو اس وقت کا جو فیرون تھا اس نے یہ قانون پاس کر رکھا تھا اپنا ایک مزاج بنا رکھا تھا بڑا شیطان تھا کہ اس کے حدود سے کوئی خوبصورت عورت اگر گدرتی تھی تو وہ ظالم اس عورت کو چھیل دیتا تھا اپنی حبیس پوری کرتا اور اس کے ساتھ جو ہے اس کو مار پیٹ کے بھگا دیتا تھا لیکن اگر بھائی کے ساتھ بہن ہے تو اتنا ریائت کرتا تھا جہاں تو اپنے بھائی کے ساتھ اس کو چھوڑ دیتا تھا ابراہیم علیہ السلام جب مشر کے حدود میں داخل ہوئے تو مش فیرونی جو پولیس تھی اس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت سارہ کو دیکھا حضرت سارہ علیہ السلام بہت خوبصورت تھی لوگ نے نکل کیا حضرت سارہ کا نام سارہ اس لئے رکھا ہی گیا کہ جب وہ پیدا ہوئی تھی اتنی خوبصورت تھی کہ جو بھی دیکھتا اس کا دل خوش ہو جاتا اس لئے ان کا نام سارہ رکھ دیا گیا یعنی خوش کر دینے والی بچی فیرون کی پولیس نے جا کے بتایا کہ آقا ایک مرد اس کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت اورہ جا رہی ہے فیرون نے کہا پہلے اس مرد کو پکڑ لاؤ پولیس آئی اور ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے فیرون کے پاس لے گئی دیکھیں کس قدر نماز کی برکت درہ دے گئے فیرون کے پاس پولیس لے گئی حضرت سارہ دور دراد ایک حدود میں مصر کے اکیلی بیٹھے ہیں اور انہیں ابراہیم خلیل اللہ کو لے کے چلا گیا فیرون کے دربان میں ابراہیم خلیل اللہ پہنچے تو پوچھا ابراہیم تمہارے ساتھ کون ہے ابراہیم خلیل اللہ نے کہا اختی و میری بہن ہے ابراہیم خلیل اللہ وہ معلوم تھا کہ فیرون کو اگر کہہ دیا جائے کہ ہمارے ساتھ ہماری بہن ہے تو اس عورت سے شیخ خانہ نہیں کرتا عورت کو چھوڑ دیتا ہے ابراہیم خلیل اللہ نے کہا وہ میری بہن ہے فیرون نے پولیس سے کہا اس مرد کو لے جا کر چھوڑو اور اس عورت کو لے کر کیا اس سے پوچھتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ نے آنے کے بعد پولیس جب سارہ کو لے کے جانے لگی تو ابراہیم علیہ السلام فرمایا سارہ دیکھو فیرون نے ہم سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون ہے تو میں نے تم کو اپنی بہن بتایا کہ تم میری بہن ہو اور تم جانتی ہو کہ ہم میہ بی بی ہیں لیکن دینی اعتبار سے ہم دوروں بھائی بہن ہیں سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں تو دینی اعتبار سے دینی رشتہ جو ہے ہم دونوں بہن بھائی ہیں ہم میہ بی بی لیکن دینی اعتبار سے بہن بھائی ہیں تو میں نے تم کو اپنا بہن بتایا ہے فیرون تم سے پوچھے تھے نہیں کہتے ہیں میں بی بی ہوں بتا دینا کہ میں اس کی بہن ہوں تاکہ تمہاری عزت افتت جان بچ جائے ابراہیم علیہ السلام نے سارہ قرآنہ کیا حضرت سارہ گئیں ابراہیم خلی اللہ نماز پاہنے لگے نہ دیکھا آپ اتنی پریشانی اور کیا ہو سکتے کہ بی بی کو پکڑ کر کے پولیس ظالم بادشاہ جو دربار میں لے کے جا رہا ہے وہ بھی فیرون جیسا ظالم انسان بی بی کی عزت افت عصمت جان خطرے میں کوئی بچانے والا نہیں ایسے موقع پر ابراہیم علیہ السلام دیکھو فوری طور پر نماز پڑھنے میں مشغول ہو جائے نماز پڑھنے ادھر نماز پڑھ رہے ہیں حضرت سارہ دربار میں پہنچی تو فیرون دیکھنے کے بعد کچھ سوال کرنے کے بجائے اللہ اکبر کوئی اتنا بدحواس ہوا شیطان اس پر سوار ہوا فوراً حضرت سارہ کو پکڑنا چاہا بعض روایتوں میں آیا حضرت سارہ بھی بھگی اور دور کھڑی ہو کر نماز پڑھنے لگی دیکھا نفلی نمازوں کے دریئے مشکلات کیسے دور ہوتی ہیں بہران حدیث کے اندر آیا حضرت سارہ کو پکڑنے کیلئے اٹھا کہ پکڑے ہاتھ کھڑا ہوا حضرت سارہ اندر آیا کہ اللہ اس ظالم کے سر سے مجھے بچا لے اللہ آپ جانتے ہیں جب تک میں باپ کے ہاں تھی میں نے کوئی غلط حرکت کر کے اپنے ماں باپ کو رسوہ نہیں دیا جب میرے ماں باپ نے شادی کر کے ابراہیم کے حوالے کر دیا تو میں نے کبھی ابراہیم کے ساتھ خیانت نہیں کی آج تک کسی مرد نے مجھ کو ہاتھ نہیں لے گئے میں نے اپنی عزت اس وقت بچا رکھی اللہ آج یہ ظالم اپنے دربار میں میرے ساتھ میری عزت لٹنا چاہتا ہے اللہ اس ظالم کے شر سے مجھے بچا لے زبان سے دعا کی اللہ صورت شاہر سنماتے ہیں لردہ تاری ہوا فیرعون موکے بل زمین پر گر گیا ہاتھ پہر پٹکنے لگا حضرت سارہ اس طرح سے ہم سوچتی ہیں کہ ظالم اگر مر گیا تو قتل کا کیس میرے اوپر آئے کہ میں نے مار ڈالا تو میرے کوئی ہے نہیں دعا کرتی ہیں اللہ اس کو بچا دے ورنہ میری اوپر قتل کا کیسے ہوا فیرعون اٹھ کر کے بیٹھا تھوڑی دیر رہا پھر سیطان سوار دوبارہ ہاتھ ڈالنا چاہا حضرت سارہ نے پھر وحی دعا کی اللہ اس ظالم کے شرط مجھے بچا لے میری عزت میری عصمت میری عفت اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھ میں اس ظالم کے شرط بچا لے دعا مانگی ظالم پھر موکے بل گر گیا اور بعض روایات میں جا کر کے نماز پہنیلت اللہ تعالیٰ مجھے اس کی ظالم کے شرط بچا رہا علیہ السلام بددعا کرتی موکے بل گر گیا حضرت سارہ کیا کہتی یہی درائی یاد رکھنے کے لائے کہ اللہ میں نے اپنی عزت کبھی گھوائی نہیں شادی کے پہلے ماں باپ کے ہاں رہی جب بھی میں نے اپنی عزت کی حفاظت کی شادی کے بعد بھی میں نے اپنی عزت کی حفاظت کی آج یہ ظالم میری عزت لٹنا چاہتا ہے اپنے محل میں ذرا سوچیں اگر عورت ہمیشہ اپنی عزت کی حفاظت خود بچائے تو اللہ تعالی مشکلات میں بھی اس کی عزت و عصمت بچا دیتے ہیں لیکن آج جہا ہماری مائے اور بہنیں اپنی عزت خوش نہیں بتانا چاہتی تو مشکلات بھی گھرتی جاتے ہیں تین مرتبہ حدت سارہ کو پکڑنا چاہا لیکن موکے بل گر جاتا تنگ آ گیا تو اس نے پولیش کو بلایا اور ڈاٹر کہا ظالمو ہم عورت مگایا کہ جنیہ مگایا یہ تو جنیہ ہے اللہ اکبر حدت سارہ کو اس نے جن سمجھا جنیہ یہ تو ہماری جان لے لیے بھگاو اس کو لے جاؤ جلدی اللہ اکبر اے نماز کی برکت دوست آج ہم نے جیدوں کو چھوڑ دیا ابراہیم خلیل اللہ ادھر اکیلے نماز پڑھے ہیں رو رو کر کے دعائے کر رہے ہیں اللہ سارہ کی عزت بچانا اللہ نہ میرے پاس فوج ہے نہ قوت ہے نہ طاقت ہے کہ فیرون جیسے باستشاہ کا مقابلہ کریں میری بیوی اس کے محل میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو بچا ادھر نماز مجھگول ادھر حضرت سارہ دعا کرتی اللہ رب العالمین نے عزت بچائی اور جب جانے لگی تو فَأَخْدَمَهَا حَاجَرَتَا حاجرہ نامی لڑکی کو حضرت سارہ کے حوالے کر دیا اس کو لے کے جاؤ یہ تمہاری خدمت کریں گی اللہ وہ سوچا ہے اس کو خوش کر کے بھیجو کہیں آئیسا اور پھر دوبارہ ہمارے پاس جنیہ آ جائے گی حضرت سارہ چلیں اور ایک لڑکی لے کر کیا رہے ہیں جب یہاں پہنچیں تیب رہیم خلی اللہ نماز پہنے نمازیں مشغول ہیں گئی تھی ایک آئی تو ایک اور لے کر کے عورت آئی کیا ہوا اللہ نے ایسے سے مجھے بچایا اور ہماری خدمت کے لیے حاجرہ نامی لڑکی کو دیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں